اسلام علیکم کیا آپ لوگ کو آواز میری کلیئر آرہی ہے ابھی میں سکرین بھی شیئر کرتا ہوں پھر ذرا ایک منٹ بعد آپ ڈبل سی لکھ دیں اگر آواز بھی کلیئر ہے اور سکرین دونوں میں سکرین شیئر کرتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک منٹ ابھی میں سکرین شیئر کرلوں تو پھر ابھی ڈبل سی تب لکھیں مائک آپ لوگ آف رکھیں سب آج اس میں تھوڑا سا بس ہمارا کام رہتا ہے تقریباً جو میں نے آپ کو اس میں سکھانا تقریباً ہمارا کام پورا ہو جائے گا اور سائیمنٹس امید ہے کہ سب لوگوں نے کہی ہر ایک بندے کی اپنا ہی اس میں فائدہ ہے کل اردو کا ہم نے کیا تھا کافی سارے بندوں کو فونٹس کا انسٹال کرنا نہیں آرہا تھا وہ تو بہت آسان کام ہے تو وہ آپ کے ساتھ سی ار یا جو بھی بندہ ہے جس نے آلڑی کیا ہوئے وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کر لے گا اس میں تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ کورل میں میں نے کافے سارے چیزیں آپ لوگوں کو کرا دی ہیں تو ایسا کچھ خاص اس میں نہیں ہے جو میں نے کرایا ہو آپ کو جو آپ کے کام آ سکتا ہے اس فیل میں ٹھیک ہے اب ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے بندے پوچھ رہے تھے نا کہ ہمارے ساتھ کچھ اگر ایسے اینی میں وہ ہوں مطلب ہم فری پک سائٹ سے اگر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں نا جیسے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں یہ سکرین شیئر کی یہ مایک میوٹ رکھیں سب یہ دیکھیں میں نے یہاں سے آن لائن مارکیٹنگ کو جو ہے اوپن کرتا ہوں میں نے آ لیڑی یہ فری پک ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے نا تو اس لئے یہ میرے ساتھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ نے فری پک ویب سائٹ یا کسی بھی اس سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ اب بھی میرے ساتھ دیکھیں اندرار ٹی پی ایس فائل ہے تو یہ اصل میں جو اڈاؤبی لسٹریٹر ہے نا میرے ساتھ ٹوئنٹی ٹوئنٹی وار انسٹال ہے تو اس میں یہ اچھے سے ورک کرتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ اس کو کھول سکتے ہیں اگر وہاں آپ کے پاس مطلب اڈاؤبی لسٹریٹر نہیں ہے تو پھر ایک حل اس کا دوسرا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم آئے گی مجھے پتا ہے اندازہ ہے اس چیز کا تو ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کے پاس لسٹریٹر ہو تو آپ ای بی ایس فائل کو اس میں اپن کریں مائک سب میوٹ رکھیں اپنا تو ایک طریقہ یہی ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو اڈاؤبی لسٹریٹر اس میں کھول لیتے ہیں فائل تو پھر یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اس سے ورک کرتا ہے اگر آپ کو یا آپ کے پاس مطلب اڈاؤبی لسٹریٹر نہیں ہے جس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ شو ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا کورل ڈرا میں آپ نے جانا ہے اوپن فائل پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جہاں پہ بھی آپ کی وہ فائل ہے جیسے کہ یہ میں نے ابھی ڈسٹاپ پہ ایکسٹریک کی تھی یہاں پہ یہ ہے ویوی بزنس اس طرح کچھ ہے اس کا نام تو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور امپورٹ ٹیکسٹ کہہ رہا ہے اس کو اوکے کرتے ہیں تو ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہم اس کو کورل ڈرا میں بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبار مسئلہ کرتا ہے تو پھر ڈوبیلسٹریٹر میں اوپن کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا لیکن کبھی کبار کا یہ سہین ہے زیادہ تر آپ کے ساتھ یہ کام کرتا ہے یہ کان سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تو اللہ لڈی آپ کو فری پک ویب سائٹ کے بارے میں پتا ہے یہ فری پک ویب سائٹ ہے یہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایک پوسٹر ہے تو آپ لوگ جو بھی چھائیں وہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بیسٹ ویب سائٹ ہے کچھ پریمیم ہیں تو پریمیم کے لئے آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں اور یہ کافی ساری چیزیں فری میں آپ کو دے دیتا ہے جیسے یہ والا دیکھیں یہ یہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا یہ جو بھی کولل را میں آپ کو نظر آ رہا ہے مطلب یہ دو تین انیمیشن ٹائپ جو ہے نا یہ میں نے کولل را سے ہی ڈاؤنلوڈ کیا ہے مت سوری کولل را نہیں اس ویب سائٹ سے آپ لوگ بھی اس ویب سائٹ سے کافی ساری چیزیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویزٹنگ کارڈ یا جو بھی آپ چاہیں تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دو چیزیں آپ کو اور بتاتا ہوں یہ آپ لوگ کے کام آئیں گی اب آپ چونکہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہی کریں گے تو جیسے کافی سارے کلائنٹس کا ایف بی کور نہیں بنا ہوتا یا کچھ بھی اس طرح سے تو آپ لوگ نے ایف بی کور سائز لکھنا ہے کہ وہ کیا ڈیمنشن ہے اس کی یہ دیکھیں آپ کو بتا رہے ہیں تو مطلب آپ یہ پوسٹر بھی اس کے لئے بنا سکتے ہیں یا ویڈیوز لیکن میرا جو اپنا پریفرنس ہے وہ میں یہ پریفر کرتا ہوں آپ لوگ کو کہ ویڈیو آپ کور پر لگائیں ٹھیک ہے مطلب بجائے اس کے کہ آپ یہ کیا نام ہے اس کا پوسٹر بناتے ہیں پوسٹر بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ آپ لوگ کے مرضی ہے اور اس طرح سے یہ پکچرز اٹھا کے آپ کہیں پہ بھی یوز کرنا چاہیں یوز کر سکتے ہیں اس میں جو ہے اگر آپ چاہیں تو کلرز وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں مائک میوٹ رکھیں اس میں اگر آپ چاہیں تو کلرز وغیرہ بھی یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں یہ مطلب کافی سارے آپ لوگ کے پاس اس میں آپشن ہوتے ہیں ڈوبی لسٹریٹر سے یہ فائل بنی ہے یہ کارٹون ٹائپ جو ہے نا یہ لسٹریشن میں بنے لیکن میں نے کورل راب میں اس کو اوپن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں سے کلرز وغیرہ بھی اس کے چینج کر سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ چا ہیں تو آپ امپورٹ وغیرہ کر سکتے ہیں دوسری فائل میں تو کافی ساری چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہی چیزیں آپ اٹھا کے یہاں سے کاپی پیسٹ کر کے جو ہے ایک نوہ پوسٹر بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کے سامنے میں اس کو کاپی کرتا ہوں کنٹرول سی کیا پہلے سیلیکٹ کیا پھر کنٹرول سی کر کے نیو پر بجاتا ہوں اور میں ڈی ایم مطلب ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایک پوسٹر بنا رہا ہوں یہ اب میں نے دیکھیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو لیا ہے اس کو میں تھوڑا سائز چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ یہ اس میں ہمارے ساتھ فٹ ہو جائے ابھی بھی یہ بہت زیادہ بڑی ہے ایمیج ہمارے سائز کے مطابق نہیں ہے جو ہمیں چاہیے تو اس کو میں فردر کم کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ساتھ کم ہو گیا چھرمشہ سکرین اور وہ کلیئر ہے آواز آواز اور سکرین کلیئر ہے ذرا بتائیے گا کیوں کہ سر آواز بریک ہو رہی ہے آج بھی آتی مسلسل آواز چھوٹا کر سکرین کلیئر ہے اے فری پک ویب سائٹ سے ڈاؤن لوٹ کیا ہے اور اور ڈائرک اگر یہ اوپن نہیں ہوتا تو پھر آپ نے اوپن سے در سے جا کے اس ٹریک جو کیا ہوتا ہے یہ فائل ہے جیسے کی ایپی ایس والی یہ دیکھیں یہاں سے میں پراپرٹیز میں بتاتا بھی ہوں آپ لوگوں کو اس میں لکھا ہے ڈارٹ ایپی ایس فائل ہے تو یہ اس طرح سے اس کی پراپرٹیز شو ہوتی ہے تو اگر ڈائرک ورک نہ کرے تو پھر آپ نے اس کو اوپن کر کے یوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ نہیں ہے یہاں پہ پلیس کر دیا ہے اب اس کو آپ چھائیں تو گروپ کر لیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی ادھر ادھر کریں تو سب کچھ گڑ وڑ ہو جائے گا تو بہتر طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ اس کو گروپ کر لیں سب سے پہلے اس کو آپ گروپ کریں گے تو پھر یہ ایک ساتھ موو ہو گئے دیکھیں اب اس کو آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں وہاں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کسنا سے بناتے ہیں اٹریکٹیف قسم کی ایڈورٹائیسمنٹ ٹھیک ہے ٹیکس اور غیرہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ ٹول باکس یہ جو بھی مطلب ہم چاہیں اردو کا بھی میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ اردو کا بھی ہم اس میں وہ کر سکتے ہیں سوشل آئیکنز بھی آپ کوالیڈی میں نے بتایا اور بیکراؤنڈ ریموف کرنے کا طریقہ بھی بتایا زہب جب اگر لگے کہ آواز بریک ہو رہی ہے کچھ تو پھر بتائیں مجھے کیوں کہ شاید میری نیٹ کا مسئلہ ہے یہاں پہ اوکے سر میں بتا دوں گا ٹھیک ہے اوکے اوکے تو اس طرح سے دیکھیں آپ باکسز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں خود ہی کچھ ایڈورٹائیسمنٹ میں یا سر بریک بریک ہو رہی ہے پھر بہت زیادہ میں یا پھر ٹھیک ہے سر ہو رہی ہے لیکن ایڈورٹائیسمنٹ نہیں بس تھوڑا بہت ہے تو پھر آپ گزار کرو موسم خراب ہے شاید اس وجہ سے نیٹورک کا مسئلہ ہے اچھا تو دیکھیں اس طرح کہ آپ مطلب ڈیفرنٹ وہ بنا سکتے ہیں ایڈورٹائیسمنٹ جیسے کہ یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اگین بریک ہے سر زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ یا سر زیادہ اچھا پتہ نہیں نیٹ پہ کیا مسئلہ ہے یہ تو دیکھنا پڑے گا اب بی کلیر ہے ہیارے بے سر آواز سر clear نہیں یہ ٹھیک ہے اور سکرین بھی ساتھ میں سر آواز میں ٹھیک ہے سر آواز میں ٹھیک ہے سر آواز ٹھیک رہا ہے اچھا تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹیکس کا کلر چینج کرتا ہوں ٹیکس کا کلر میں نے چینج کیا اور یہاں سے جو ہے میں نے اس کا سٹائل بھی چینج کر دی ہے ٹیکس کا تو اب اس میں آپ جو چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آج ہماری کونسے کلاس ہے سی آر ایٹ یا نائن کونسی ہے سی آر سر آواز پھر بریک ہو رہی ہے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آج کونسی کلاس ہے ہماری سر شاید ایٹ ہے اچھا یہ کلاس مطلعہ ہیش ٹائگ ایٹ میں نے ڈی ایم لکھ دیا اور اس کے علاوہ فیس بک ٹیک نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ فریش بیچ نہیں ہوتا تو بھئی وہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کونسا ریل پوسٹر اس کو بنانا ہے میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس نح سے آپ لوگوں نے بنانا ہے ٹھیک ہے اب جس نے کریٹسائز کیا تو بہت اچھی بات ہے لیکن فیس بک پہ کیا ادھر آکی لائیو ہمارے سے بات کریں تو پھر بات ہے نا ادھر فیس بک پہ کمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہاں پہ تو ہماری کلاس نہیں اور ہماری کلاس تو زوم پہ ہے اچھا تو یہاں پہ مطلب جو آپ ڈیٹیل وغیرہ چاہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں بایٹ پی ٹی ڈی آئی یا جو بھی مطلب آپ ارگنیزیشن کا نام وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ چاہیں اور اس کو پھر میں کنٹرول ڈی سے یا ماؤس کے رائٹ کلک کرنے سے اس کی کوپیز بنا رہم ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ٹرینر کون ہے ٹرینر ٹھیک ہے اس طرح سے آپ مطلب جو چاہے تو وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ بیگراؤنڈ بلیک ہی ہو کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے اب بہت سارے لوگ ابھی بھی کلرز کا ہی پوچھ رہے ہیں تو کلرز آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ ایسے کلرز آپ لوگ نہ چوز کریں کہ پھر آپ وہ بہت برا لگے اور اس کے علاوہ اس کا بلو کا دیکھیں بیک راونڈ جو ہے نا یہ آٹ لائن ہے تو یہ آٹ لائن میں نے سب سے ختم کرنا ہے آوٹ لائن برا لگ رہا ہے اس بلیک کا اس کا بلو کا آٹ لائن میں نے ختم کرنا ہے اور یہ بلو کلر بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ Chu doom کلر لیا تو یہ کلر بھی یلو نہیں یہ تھوڑا سا چینج ہے یہ کلر بھی ٹریننگ میں یہ کلر بھی بیسٹ ہے اس کے اوپر آپ وائٹ یا بلیک میں لکھائی کر سکتے ہیں تب دونوں اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سیم کلر میں نے دوبارہ اپلائی کرنے تو یہاں پہ دیکھیں نیچے بارٹم میں ہمارے ساتھ یہ کلر پلیٹ ہے یہاں سے بھی ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کا بارڈر بھی اب میں نے ختم کرنے تو یہاں سے بارڈر ختم کر دیا تو اسی طرح سے اگر دوبارہ ایک ایک کا بارڈر ختم کروں تو بہت ٹائمز آیا ہوگا تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ میں کوپیز بنا لوں ٹھیک ہے تو آپ مطلب اس کی جتنی کوپیز وغیرہ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پر اپنی سرویس جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ مطلب یہاں پر ٹیکسٹ اس کے اوپر بلیک پیسٹ رہے گیا ہے آپ وائٹ یہ دو کلر دیکھیں اس پر بہت سوٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ نیلا پیلا کلر اس کے اوپر اگر آپ نے یوز کیا تو بہت بڑا لگے گا سیار آواز اس کی لئے رہے ہیں یہ سر سیاب جیسر کے لئے ٹھیک ہے بس ایک ہی بندہ جواب دے تو ٹرینر یہاں پہ میں نے لکھ لیا تو مطلب یہ دو کلر اچھے کلر ہیں یہ والا بلو بہت زیادہ بڑا لگ رہا ہے یہ والا کلر پھر بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے لائٹ ہے ریڈ بھی ہم یوز کر سکتے کبھی کبار ہمیشہ تو ہم نہیں یوز کر سکتے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ہم بلیک بھی سیلیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹیکس میں کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کا آپ کو میں نے شارٹ کٹ بتایا تھا کنٹرول ایک منٹ یہاں پہ چیٹ میں سب جلدی سے لکھ کے بتائیں بلکہ سب نہیں میں آپ لوگوں سے لائف ٹیسٹ لیتا ہوں آج چھٹی نہیں کرنی بھئی کس لی چھٹی کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں اچھا اروما اجاز آپ ادھر چیٹ میں بتائیں ڈائریک کے اس کا شارٹ کٹ کی کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کاؤپی آپ کیسے کریں گے آج لائف ٹیسٹ بھی ہے آپ لوگوں گا ٹھیک ہے سرپرائز ٹیکس کی نیچے بیگراؤنڈ کیسے ایڈ کرتے ہیں اچھا کشف یہ اپنے باکس درہ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لکھیں گے تو آلیڈی پیچھے بیگراؤنڈ اس کا ایڈ ہو جاتا ہے کسی بھی شیپ کا سرور نہیں کریکٹینگل ہو اچھا اروما اجاز آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کیوں مجھے شارٹ کٹ بتائیں ٹیکسٹ کیسے کاپی ہوگا جلدی سے بتائیں شارٹ کٹ کی کیا بتائی تھی آپ کو عائشہ آپ سے نہیں پوچھ رہا بھی صبر کریں آپ میں سرپرائز ٹیسٹ لے رہا ہوں یہاں پہ محمد حسن آپ ٹیکسٹ ادھر کریں چیٹ میں میں دیکھتا ہوں شارٹ کٹ بتائیں کیا شارٹ کٹ ہے اس کا آواز نہیں آ رہی آپ لوگ اس یار آ رہی آ رہی آ سر تو یہ کیوں خاموش ہے یا انہوں نے بس لگتے کلاس جوائن کر کے موبائل رکھ دیئے سیڈ پہ یا کیا چک کر رہی ہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے یار اگر نہیں لینے کلاس نہ لو کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے آواز آ رہی سر تو ٹھیک ہے نا پھر یہ لوگ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے ان سے میں سرپریس ٹیسٹ لے رہا ہوں اور یہاں پہ چلو میں اپنے ساتھ نوٹ بھی کرتا ہوں پھر ان کے آج کے ٹیسٹ میں مانک زیرو ہیں یہ پہلے زہیب آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یہ سر بھی تھوڑا بہر آیا ہوں چلا چلو میں اپنے ساتھ خود ہی نوٹ کرتا ہوں ہاں چلے رانا عمر آپ بتا دے ایدھے ریچیٹ میں بتائیں میں ان کے نام نوٹ کر رہا ہوں کہ میں نے ایم حس حسنین 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 سے پوچھایا انہوں نے جواب نہیں دیا مطلب نہیں آتا یا جو بھی مسئلہ تھا ہاں ایک طریقہ تو وہ ہے کاپی کرنے کا ہے نا رانا عمر وہ تو سمپل ہے ایک تھوڑا سا چینج ہے کنٹرل سی بھی ورک کرتا ہے لیکن وہ تو کنٹرل سی اور پھر وی پہ آتا ہے نا میں وہ نہیں بات کرنا میں نے ایک اور شارٹ کٹ بتایا تھا ہاں سوہیل اکرم ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ اس کے لئے کلیپنگ کریں سب لوگ لیکن مائک میان کرنا پھر بہت چھوڑ ہوگا سب لوگ کپی کر رہے ہیں بس ابھی فیلال آپ سب لوگ کمنٹس نہ کریں اس کے لئے کلیپنگ کریں کہ یہ ایکٹیو ہیں اور ان کو آتا ہے اچھی بات ہے ویری گوڈ اچھا اب جو ہے نا یہاں پہ میں نے ارومہ سے بھی کوئیسٹن کیا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا میں نوٹ کر رہا ہوں جو جو فیل ہو رہے ہیں ٹیسٹ میں اچھا اب جو ہے نیکسٹ آپ لوگ اسے میں پوچھتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے آئیشہ عارف کو تو آتا ہی ہے ٹھیک ہے گوڈ ہو گیا اچھا تو یہ سارا کچھ ہم نے کر لیا تھا پھر ابھی جو ہے آگے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں کہ اس میں آلڑی میں نے ساری چیزیں آپ لوگ کو کور کرا دیئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کا رہتا ہو کورل را میں مطلب ہے تو بہت ساری بڑی چیزیں اس میں لیکن جو آپ لوگوں کی ڈیجیٹل مارکٹنگ کے کام آ سکتی اردو بھی میں نے آپ کو کل سکھا دی تھی اب یہاں پہ میں ایسے کرنے جا رہا ہوں کہ اردو بھی ہی لکھنا چاہتا ہوں تو میں نے یہ کنٹرول ڈی سے بھی اس کو میں کر سکتا ہوں دیکھو میں یہ بتا رہا تھا کہ کنٹرول سی اور وی سے بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ کنٹرول سی کی ہے کنٹرول وی تو اسی کے اوپر ایک لیئر پیسٹ ہوگی اسے میں نے کاپی کر لی تو کنٹرول سی اور وی سے بھی سارا کام ہوتا ہے لیکن کنٹرول ڈی سے زیادہ جلدی ہو جاتا ہے اب میں اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے لینگویج چینج کرنی ہے تو اب جو ہے نا آپ لوگوں کا دوبارہ سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کون کون ہیں آمنہ جمیل آپ چیٹ میں بتائیں کہ اس کا شارٹ کٹ کی کیا ہے جو ہم یہ لینگویج چینج کرنا جا رہے ہیں آمنہ جمیل آواز آپ کو آر یہ بتائیں اس کا شارٹ کٹ کی کیا ہے لینگویج چینج کرنے کا میں اپنے ساتھ نوٹ کر رہا ہوں جو جو نہیں جواب دے رہا کنٹرول سی اور وی سے پہلے کنٹرول اے تو ضروری نہیں ہے وہ تو اس سے سارا سیلیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے قرآن سپلیکیشن تو انہوں نے بتا تو دیئے لیکن میں آپ سے نہیں پوچھا تھا اچھا چلے آگے چلتے ہیں پھر اس طرح سے آج سرپریس ٹیسٹ آپ لوگوں سے میں لیتا رہا ہوں گا تاکہ مجھے پتہ تو لگے کہ بھئی کون بندہ ایکٹیو ہے اور کس کو سمجھ لگ رہی ہے کون ایسی ٹینڈس کے لئے آ رہا ہے اچھا اب یہاں پہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ کنٹرول وینڈو کا بٹن ہم نے پریس کرنا ہے اور ساتھ میں سپیس بار اب یہ اردو پہ ٹرانسفر ہو گئے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں کلاس کے کی جگہ کاف ہوتا ہے اس طرح سے یہ برگ کرتا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے سی آر اگر آواز کلیر ہو تو بتا دیں ذرا کیوں کہ نہیں سر کلیر نہیں آپ کٹ بھی آواز روڑی کلاس نمبر ادھر ہیش ٹیگ اور اب ٹو جو ہے نا میں اس طرح نہیں دیکھنے کیا یہاں سے دیکھیں ٹیکسٹ کا اب میں نے سٹائل چینج کرنا ہے نا جیسے کہ یہ اردو جیسے انگلیش میں ہم فونٹ چینج کرتے ہیں نا جیسے کہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا سٹائل چینج کیا اس طرح سے اردو والے کا بھی ہم چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو انگلیش پہ دوبارہ جانا ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں باقی آف ہیں ایک تو یہ آپ اپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپشن ہے مطلب اس طرح سے لکھائی آپ کی آئے گی تو یہ کافی عجیب سا ہے پڑا بھی نہیں جا رہا گلاس لگا رہا ہے صحیح یہ بھی ٹھیک ہی ہے اتنا برا نہیں ہے تو اس طرح سے دیکھیں آپ کے پاس کافی سارے فونٹس میں نے اس میں انسٹال کی ہوں میں آلڑی اب یہ ٹھیک ہے بہت بولڈ ہے تو یہ بیسٹ ہو گئے یہ اس طرح بولڈ نظر آ رہا ہے گلاس نمبر اور یہاں سے یہ ٹیکسٹ میں کاپی کرتا ہوں تاکہ ذرا کام آسان ہو جائے یہ میں نے کاپی کیا اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کیا اور پھر ایڈٹ پہ گیا ہیشٹیگ آج کونسی ہے ایڈ کلاس ہے شاید تو یہاں پہ جو انسی بھی کلاس ہے وہ میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے دیکھیں اس کو ہم نے تھوڑا سا اس طرح سنٹر وغیرہ میں کر کے تو اوکے کر دیا تو یہ ہمارا اردو وغیرہ بھی آ گیا یہ سارا کچھ میں نے آپ کو کل سکھا دیا تھا اب ایسے کرتے ہیں کہ آج جو ہے نا کورل را کو ہم نے ختم کرنا ہے تو جو 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 جس کے قویشن ہے اب اسے قویشن اس لئے سٹارٹ کر رہا ہوں کہ آج کی کلاس جو ہے ہم نے بس ختم کرنی ہے کورل را کو کیونکہ آلڈی ساری چیزیں میں نے آپ کو جو بتائی تھی سٹارٹ سے آج تک وہ ہمارا بس کافی ہے اس کے لئے انف ہے اب ہم قویشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ جن جن کی قویشن ہیں اسی ریلیٹڈ جو ہم نے میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے بتایا ہے کیونکہ ہم نے آگے اگلا کورس بھی کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے جو ہے ہمارا فیڈیو ڈیٹنگ کا سٹارٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے یوٹیوب پہ جانا ہے اس طرح سے ون بائی ون ہمارا جو ہے یہ کورس آگے جائے گا فورٹی ون پارٹی سپنٹس ہیں تو جس جس کا قویشن ہے رائز کریں ہینڈ ہینڈ رائز کریں جلی سے سی آر آواز میری آ رہی ہے یہ سر کلیر آواز آپ جس کا بھی قویشن ہے رائز کریں ہینڈ تاکہ ہم سٹارٹ کریں اچھا یہ آئیشہ شاہد ہیں جی بتائیں آپ کا کیا قویشن ہم آئیکان کریں اللہ علیکم اسلام آواز آپ کی کم آ رہی ہے تھوڑ دیز بتائیں سر جی سر کر جو آپ نے وہ ہمیں ایک سپورٹ پیک کرنا بتائی تھی پی این جی میں جی جی سر تو میں نے لیک ٹوپیں بنایتی تو میں نے موبائل میں شیئر کر لی تھی بلو ٹوٹ سے تو سر جب میں نے اسے پی این جی میں کی اور پھر موبائل میں بلو ٹوٹ کے ٹرو میں نے شیئر کی تو سر وہ بلیک ہو گیا تھا میری پیک پوری تو اس کا یہی مطلب ہے نا ٹرانسپیرنٹ ہے اس کا کچھ بیگراؤنڈ ہے ہی نہیں یہ اسی طرح سے ہوتا ہے جو بھی میں نے لکھا تھا وہ بھی بلیک ہو گیا تھا پھر آپ کلر ایسے سیلیکٹ کریں نا اپوزیٹ کلر آپ سیلیکٹ کریں جیسے آپ کل لیکھیں میں نے بیک گراؤنڈ وائٹ رکھا تھا مطلب کچھ بھی نہیں تھا نا بیک پہ اور ریٹ کلر میں میں نے لکھا تھا جانے دوبارہ میں ادھر کر لیتا ہوں آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اس کے علاوہ ہور کوئی مسئلہ ہے کولرڈ راکھا کیوں کہ آج بس یہ اس کی آخری کلاس ہے پھر ہم نے آگے ہور اس پر جانا ہے کیونکہ پھر پھر یہ اس چیزوں کو میں نہیں کر رہا ہوں گا بار بار بس یہ ایک دفعہ میں نے آپ کو کرا دیئے پھر رانہ عمر آپ کا جو کوئیسے نہ بتائیں السلام علیکم سلام علیکم جی جی آری ہے سلام میں بہتا ہے جوس میرا تھا کہ انرجی بہت ہوتی ہے کوئی بات نہیں صرف کوئی بات نہیں آپ یہ بتائیں مہنگو کا پی رہتا ہے یا ایپل پی رہتا ہے ابھی تو سٹرابری کا پی رومنگو کا تو وہ نہیں ہے فرش جوس پیتا ہوں اچھا جی آپ کو مختیم ہوگیا اچھا سر میں نے یہ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ نے ایمیج یہاں پہ یہ سائٹ پہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ شروع میں میں دو تین منٹ لیٹ ہو گیا تھا یہ میں سارا نہیں دیکھ سکا یہ جو ہلا رہا ہے یہ یار فری پک ویب سائٹ سے یہ کل میں نے بتایا تھا بلکہ کافی سارے کلاسز میں بتا چکا ہوں فری پک ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے علاوہ تو سر اس ایمیج کا کوئی اس ایمیج کا کوئی سپیسیفک نام بھی یا کوئی رینڈم ایمیج اناؤنسمنٹ کا کوئی بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایمیج آپ وہ کر لو لیکن یہ اصل میں ایمیج نہیں ہے یہ دیکھیں ویکٹر ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایمیج نہیں ہے ایمیج میں تو آپ کو چینج نہیں کر سکتے کلر یہ دیکھیں اس کے میں سوٹ موٹ سا چینج کر سکتا ہوں یہ اصل میں مینوالی بنایا گیا ایلوستریٹر میں اب جس بندے کا ایلوستریٹر کا کورس ہے اس کو سمجھا جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور جس کا نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں تیار چیز مل لیتی ہے فری پک ویف سائٹ سے وہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگلا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں نو سر باقی زیادہ کچھ کلیئر ہے میرا ٹھیک گوڑ ہو گیا اچھا جافی ہیں آپ کے بعد آپ بتائیں سر اس میں ایک کو یہ بتائیے گا کہ اگر پیج کے بالکل کورنر پہ آرک ڈرا کرنی ہے تو وہ کیسے ڈرا کی جاتی ہے اور آرک ڈرا کرنے کے بعد صرف پیج کا وہی کنسرن حصہ اگر ہمیں کلر کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے نہیں جو میں نے آپ کو کرائے اس کے بارے میں پوچھیں اب یہ تو آپ ایکسرا چیزیں پوچھیں پھر سب کنفیوز ہو جائیں گے جو میں نے کرایا جو میں نے کرایا یار وہی پوچھو نا اسی کو میں کہہ رہا ہوں اب آپ ایکسرا چیزیں پوچھو گے تو ایدھر چونکہ ہماری گروپ والی کلاس ہے تو سب بندے پھر بخلاجیں گے کہ یہ ہمیں سر نے نہیں کرایا بیچ میں وہ چیز میں نے کرای نہیں تھی تو وہ چیزیں پوچھیں جو میں نے کرایئی ہے ٹھیک ہے جو ابھی تک میں نے کرایئی ہے اور اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں پرابلم ہے تو اس کے حوالے سے پوچھیں اب وہ ایکسرا چیزیں ہیں وہ میں نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کا ہمیں اتنا خاص فائدہ نہیں لگے گا اور اس پر ٹائم بھی بہت لگتا ہے اور پھر آپ لوگ کنفیوز بھی ہو جائیں گے ایزا بکنر آپ لوگ کے لیے یہ بہت بڑی ٹاسک ہے اور ماشاءاللہ کافی بار سارے بندوں نے مطلب سٹوڈنٹس نے اسائیمنٹ جمع کرائی ہیں تو اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے کافی کچھ سیکھا اور جن کے قویسٹن ہو گیا ابھی جو رائز ہے نا وہ ہینڈ وہ لوگر کر دیں تاکہ پھر جو اگلے ہیں وہ مجھے نظر آئیں عائشہ عارف آپ کا کیا قویسٹن ہے اسلام علیکم سر علیکم اسلام سر یہ ٹیکس کے نیچے جو دو ٹول ہیں نا ان کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ٹیکس کے نیچے کیا ہے جو دو ٹول ہیں وہ ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا یہ آئی والا جی جی یہی پوچھ رہی ہوں یہ تو دیمنشن کے لئے یہ آپ کے کام کا نہیں ہے یہ آپ کے کام کا نہیں ہے اور یہ میں نے کروایا بھی نہیں ہے یہ تو دیمنشن دیکھیں اوپر لکھا آ رہا ہے دیمنشن ٹول ہے یہ دیمنشن میجر کرتا ہے تو یہ آپ کے کام کا نہیں ہے سوہل بھائی مائک نان کریں ابھی آلیڈین کا سوال ہو رہا ہے اچھ آئی شاہ آپ نے جو یہ پوچھا ہے نا یہ اصل میں ڈیمنشن ٹول ہے آپ ڈیمنشن میجر کرنا چاہتی ہیں اس حوال ایسے ہیں دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ اتنے ان چیز ہیں اتنے ان چیز ہیں دیکھیں یہ میئرمنٹس بتا رہا ہے کہ یہ ڈھائی انچ کا ہے یہ اتنے انچ کا ہے مطلب یہ ایک قسم فیتہ نہیں ہوتا ہے میئرمنٹ ٹیپ جو ہوتی ہے یہ اس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ اس کورس میں ہے بھی نہیں تو اس کو آپ چھوڑ دیں یہ کام کا نہیں ہے آپ کے جو میں نے کرا ہے اس کے حوالے سے بتائیں نا اگر کسی کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں اس پر فوکس کروں آئیشہ یہ کلیر ہے آپ کا اس کے علاوہ وہ شہر ڈسکنیکٹ ہو گی ہیں یا کیا آواز نہیں آ رہی سلام علیکم سر جی والیکم سر وہ آپ نے بتایا تھا یہ اردو والے ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ موک کرنا سر وہ تو زبان دوبارہ بتا دیں سر پتہ نہیں چلا اردو والے ٹیکسٹ کا تو بیک گراؤنڈ ہم نے نہیں رموف کیا پین جی میں وہ میں آپ کو کرا دیتا ہوں آپ کا اور وہ پتہ نہیں آئیشہ نے کس نے کوئیسٹن پوچھا تھا وہ سیم ہے وہ میں آپ کو کرا دوں گا اس کے علاوہ کوئیسٹن ہے آپ کا نو سر اس کے لیر ہے ٹیک ہے گوڑ ہو گیا اچھا علی حمزہ آپ بتائیں سویل بھائی مائک آف رکھیں جی سر میں کہہ رہا تھا کہ یہ جس طرح ایک سر میں کوئیسٹن کیا یہ جو سائٹ پر سر ٹوز آپ نے جو جو یو سکرمین ہے وہ ایک مٹ آنڈ کا اوورویو دے دیں تاکہ میں کسی طرح یاد نہیں میں سے بتا ہے ہمیں ایک مٹ آنڈ سارے کی یہ ٹون ٹون سکریسٹی جو 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 بھائی باقی اس کے علاوہ بتائیں کلیر ہے باقی کس کا کوئیسٹن ہے رائز کریں ہینڈ تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان کا پرابلم ہے کیونکہ بار بار پھر ہم نے کورل راہ پہ دوبارہ واپس نہیں آنا آج آخری دینے اس کا کورل کا جو جو کوئیسٹن ہے اس کے ریلیٹڈ وہ پوچھیں جو میں نے کرائے ہیں کیونکہ کچھ ایکسٹرہ کر رہے ہیں تو پھر وہ سب کنفیوز ہوں گے اس لئے وہ میں آپ کو نہیں کروا رہا کسی کا نہیں ہے شاید کوئیسٹن چلیں تب تک آپ رائز کریں ہینڈ میں آپ کو یہ اردو والے کا بتاتا ہوں کہ اردو والا کل میں نے کیسے کیا تھا کنٹرول اینڈ میں نے کیا یا یہاں سے یہ پلس کے آئیکن پر کلک کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ اپشن ہے کہ آپ نیو پہ فائل پہ جائیں نیو پہ کلک کریں نام اپنا آپ کچھ بھی دے دیں جیسے میں کلاس آج ہماری ایٹ ہے تو میں نے کلاس ایٹ دے دیا اس کو نام پکسلز اور یہ ڈیمینشن سارا کچھ میں نے آپ کو کرایا ہے ڈی پی آئی فائف ہنڈر ٹھیک ہے اسے زیادہ بھی آپ پرک سکتے ہیں لیکن پھر ہو سکتے آپ کا سسٹم ہنگ ہو تو اس وجہ سے تھوڑا احتیاط کرنا ہوگا آپ کو تو یہ میں نے اوکے کر دیا اب میں یہاں پہ اردو میں لکھ سکتا ہوں لیکن میرا ٹائم بہت ویسٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے میں نے در سے کوپی کی اس کا ٹیکسٹ کو اور یہاں پہ کلاس ایٹ میں میں آ جاتا ہوں کلاس ایٹ میں میں آ رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا اور یہ اس کا کلر میں نے لیٹ سپوز یہ بلو رکھ دیا اس کو اس نے تھوڑا بڑا کر دیا ٹھیک ہے اور اس کا جو پوسٹر کا سائز ہے وہ ٹھیک ہے اب یہ جو ہے ہم نے وہ کر لیا ہے لکھ لیا ہے یہی سمجھے کیونکہ میں نے تو کوپی پیسٹ کی آپ لوگ لکھیں گے سنسے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے ٹیکسٹ لکھ لیا اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ دیکھیں میں نے کچھ بھی نہیں دیا تو اس کو اب میں نے ایکسپورٹ پہ کلک کرنا ہے کنٹرول ای پہ جے پی جی آپ نے نہیں سیلیک کرنا آپ نے پی اینجی سیلیک کرنا یہ آپ نے سیلیک کیا کیا اور یہ ایکسپورٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ اس کا ڈوٹڈ ڈوٹڈ لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیک گراؤنڈ اس کا فل ٹرانسپیرنٹ ہے ٹرانسپیرنٹ مطلب یہ کہ اس پہ صرف ٹیکسٹ آپ کو نظر آئے گا باقی کچھ بھی نہیں یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ اردو ٹائپنگ کا آپ کو بتا رہا ہوں وہ اگر کسی کے ڈو بی پریمیر پرو میں انہوں نے کورس کر رہے ہیں یا کیا ہوا ہے یا نہیں بھی کیا تو اس میں بھی اسی طرح سے یہ آپ لوگ جیسے ارترال غازی ڈراما دیکھتے ہیں یا اسمان اس میں اردو کی ٹائپنگ ہوتی ہے وہ تو تقریباً اسی طرح کی چیز ہوتی ہے کہ اردو میں ہی ٹائپ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے زیادہ تر اس کا بیگراؤنڈ نہیں ہوتا اگر کئی پہ ہو تو وہ پھر ٹرانسپیرنٹ سا بیگراؤنڈ رکھتے ہیں اتنا تھرک نہیں رکھتے مطلب فل اور یہ اوکے کر دیا اب میں ڈسٹاپ پہ جاتا ہوں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ آپ نے پوچھا تھا نا کہ سکرین بلکل ایسے یا وہ پکچر بلیک بلیک نظر آتی ہے تو بھئی یہ دیکھیں یہ کلاس نمبر ایٹ ہے بلکل بلیک کی نظر آ رہا ہے اس کا بیگراؤنڈ ابھی میں اوپن بھی کر کے بتا رہا ہوں تو دیکھیں یہ بیگراؤنڈ اس کا نہیں ہے صرف کلاس ایٹ نمبر یا اس طرح میں نے ایک لکھ کے اس کو ایکسپورٹ کیا تھا پین جی فارم میں تو یہ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ اپنے بزنس کے لئے بھی اس کو یوز کریں گے کس طرح سے اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ لوگ کو بتا دیا تھا کہ کس طرح آپ نے یوز کرنا ہوگا آپ کسی بھی پروڈک کی ریل پیکچرز بنائیں جیسے میں اپنی تھامنیل میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں اپنے پیکچرز ڈالتا رہتا ہوں تو وہ بیگراؤنڈ کا بھی میں نے آپ لوگ کو سکھایا تھا ویب سائٹ سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی کوئی یوز کرتا ہے تو وہ وہاں سے بھی کر سکتا ہے وہ آپ لوگ کی مرضی اب جیسے یہاں پہ دیکھیں کافی سارے پیکچرز ہیں میری تو جو ان سے میں چھاہوں اپنے تھامنیل وغیرہ میں میں یوز کر سکتا ہوں جیسے کہ اب میں یہ پیکچر چھا رہا ہوں کہ یہ میں یہاں پہ اس کو لے آؤں تو یہ میں اپنی پیکچر لے آئے آپ کسی بھی پروڈک کی بھی لا سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ اپنی پیکچرز ہی آپ ڈالے آپ کسی پروڈک کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیکچرز تو اس طرح سے یہ یہاں تک جو ہے نا ہمارا کورل کا کام تھا آپ کو میں نے جو سکھایا ہے جس نے پریکٹس کی اس کو تو مسئلہ نہیں ہوگا اس نہیں کی تو پھر ان کو پرابلم ہوگی ہو اسی بات ہے تو اس لئے میں آپ کو ڈیلی بیسیس پر اسائیمنٹ دیتا تھا جس نے جمع کرائی ہے اپنا فائدہ جس نے نہیں کر رہا اس کا اپنا نقصان ہے تو اس طرح سے یہ پیکچرز وغیرہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں پین جی کا آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا اس میں ہم نے کون کون سے ٹولز کی ہیں اس میں سب سے پہلے تو مطلب ایک ٹول ہے جو مطلب کوئی بھی ایک اوبجیکٹ ہو یا ٹیکسٹ اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ورک کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ہے یہ کراپ ٹول اگر نہیں آپ لوگوں کو سمجھ لے گی تو میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں جیسے مثال کے طور پر یہ میری ایک پکچر ہے یا کچھ بھی ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ کراپ کروں مطلب کٹ کروں تو ادھر سے میں نے ایجز سلیکٹ کرنے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں تک آج ہے اب یہ میں نے سلیکٹ کر ل اگر نہیں کر سکتے پریس تو ماوس سے کراپ کے بٹن پر کلک کریں تو دیکھیں ایمیج اس نے کراپ کر دی کٹ کر دی اب اس کو سکیل اس کا کم کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ٹیکسٹ کے بارے میں پڑا تھا ایف ایٹ اس کا شارٹ کٹ کی ہے آپ کچھ بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں ایف ایٹ بھی پریس کر سکتے ہیں اور یہاں سے ٹیکسٹ اس پہ بھی آپ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز ہم نے یہ کی تھی کہ ریکٹینگل ہم نے پڑا تھا اور سکوئر ہم نے کی ہیں کیونکہ موسٹ یہ دو چیزیں ہی یوز ہوتی ہیں تو یہ یہاں پہ میں جیسے کہ ایک ریکٹینگل ڈراغ کر رہا ہوں اب اس میں دیکھیں آپ بورڈر اس کا ہے اور اندر سے کچھ اس میں فل نہیں ہوا کلر تو اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے ٹیکسٹ پہ جانا ہے اس پہ میں لکھتا ہوں مثال کے طور پہ اپنا نام لکھتا ہوں ٹیکسٹ پہ گیا اور یہاں پہ میں کچھ بھی لکھتا ہوں مثال کے طور پہ تو یہ میں نے اس کو ٹائپ کی اس کو چھوٹا کر کے اس باکس کے اندر فٹ کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں اس باکس کے اندر فل ہو گیا مطلب یہ اس کا بورڈر سا آگے ہے اور اس میں میں نے فل نہیں کیا ٹرانسپیڈنٹ ہے بیک گراؤنڈ اس کا اور اس کو اگر آپ چاہیں تو اس کا باکس کا کلر کچھ بھی آپ دے دیں تو یہ اس طرح سے فل ہو جائے گا لیکن اس طرح سے الٹے سیدھے کلر نہیں دینا ہے جیسے کہ ابھی میں نے ریڈ سیلیک کیا اور اس کے اوپر بلیک بہت برا لگے گا اگر ریڈ آپ کر رہے تو اس کے ساتھ وائٹ یوز کریں مطلب یہ کلر کمبینیشنز آپ کی اس طرح سے ہونی چاہیے یا بلیک کے اوپر وائٹ کریں تو بھی ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا ڈارک کلر یوز کریں تو اس پر ذرا پرامیننٹ نظر آتا ہے جیسے یہ گرین ڈارک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس پر وائٹ کلر برا نہیں لگ رہا جیسے میں نے 23 سمارٹس کا آپ لوگ کے اسائیمنٹ دی تھی اس پر آپ بہت سارے کپنیز کا بینرز دیکھ لیں یا ٹی وی چینلز جو ہوتے ہیں ان کے بھی اسی طرح سے وہ لوگوں چینج کر دیتے ہیں مطلب کلر چینج کرتے ہیں باقی تو سب کچھ وہی ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ورک کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ یہ ٹرانسپیرنسی ٹول ہے اس کا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ میں نے جو ہے اس کا بیگراؤنڈ مط سب سے پہلے میں اس کا آوٹلائن ختم کر رہا ہوں آوٹلائن ختم کیا میں نے ٹرانسپیرنسی ٹول پہ آتا ہوں ٹرانسپیرنسی میں اس کی کم کر رہا ہوں مطلب بیکراؤنڈ جو ہے نا وہ میں کیا کرتا ہوں اس کا کلر ہلکہ کر دیتا ہوں تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جیسے چاہیں ویسا آپ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ بیکراؤنڈ میں نے اس کا ٹرانسپیرنٹ کیا تو پیچھے والی چیزیں نظر آ رہی ہیں جب یہ ٹران ٹرانسپیرنسی ٹول پہ گیا یہ بالکل زیرو تھا تو پیچھے چیزیں نہیں نظر آ رہی تھی وہ پیچھے بیکراؤنڈ دیکھیں نہیں نظر آ رہا جب اس کو میں ٹرانسپیرنٹ کرنے لگ جاتا ہوں نا تو یہ میرے ساتھ دیکھیں کہ ہلکا ہلکا سا شیڈ ہو گیا اور پیچھے بھی بیکراؤنڈ ہمیں نظر آ رہے دیکھیں پیچھے وہ ہمیں بیکراؤنڈ نظر آ رہا تو یہ ٹرانسپیرنسی ٹول میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور یہ کلر پکر بت ہے تھا کہ آپ کہیں سے بھی جیسے اب میں اپنے سوٹ سے کلر پک کرتا ہوں جو میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں یہاں سے میں کلر جو ہے پک کر رہا ہوں اور یہ میں نے اس کو فل کرنا ہے یہاں پہ اس کے لئے میں پک ٹول دوبارہ سیلیک کرتا ہوں اس باکس کو سیلیک کیا اور یہ کلر میں نے سیلیک کر دیا اب یہ آپ کو تھوڑا سا ڈل اس لئے نظر آ رہا ہے کہ یہ میں نے ٹرانسپیرنسی کام کیا دیکھیں یہ میرے کپڑوں کا کلر یہاں سے میں نے پک کیا تو یہ کلر بھی ٹھیک ہے اس کے اوپر وائٹ جو ہے نا اتنا اچھا ہی لگے گا مطلب اتنا برا نہیں لگے گا یہ دیکھیں یہ کلر بھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی کلر بھی تیار اٹھا سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ چاہیں کلر پکنگ اس آئی جو کلر آئی ڈروپر اس کو بولتے ہیں کلر پکر بھی بولتے ہیں کلر پک کرتا ہے جیسے یہ کلر میں نے پک کیا اب یہ کلر بہت برا لگے گا اچھا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے کوشش کرنے کہ جو کلرز آپ یوز کرنے دار کی ہی یوز کرنے ضرور نہیں ہے ہمیشہ دار کی کریں جیسے میں نے کلاس نمبر جس پہ لکھا ہے نا یہ کلر بھی ٹرینڈنگ میں ہے یہ اچھا کلر ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور آج کی کلاس کا تھم نیل بھی بس یہ سمجھے یہ ہی ہے میں یہاں پہ کلاس ایٹ میں نے لکھ دی ہے اچھا ہے اس میں میں نے تینر ڈبلڈبل لکھا اس پہ میں چینج کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نے لکھ دیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے فول کوئٹس لکھ لیتا ہوں ٹرینڈ عاطیس خان ہے مطلب آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ چاہیں حصہ سے آپ اپنی ایڈوڈائی سمنٹ بنا سکتے ہیں اس پہ وہ آپ لوگ کی مرضی ہے آپ جیسا بھی بنانا چاہیں then next task ہمارا کیا ہے یہاں پہ میں اس پہ لکھ دیتا ہوں full course اس کو ctrl c اور v سے بھی کر لیتے ہیں جیسے اس ٹائم دوست نے بتایا اچھا سجیشن ہے لیکن وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہو جاتا ہے عام بندے کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے جو بگنر ہے نا ctrl c اور v بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں full course لکھ لیتا ہوں full course تو اس کو اب میں اٹھا کے center میں لے آؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ border میں نے کم نہیں کرنا تو دیکھیں یہ edges ہیں یہ center مائک میوٹ رکھیں تو یہ دیکھیں full course آگیا اور یہ میرا جو ہے نا آج کا ایک منٹ یہاں پہ double trainer ہے اس کی جگہ میں سوچتا ہوں کہ کیا لکھنا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سکل لکھ لیتا ہوں for earning تو اس طرح سے اس کو اب میں text چھوٹا کروں گا کیونکہ میں نے اس box میں ہی اس کو fill کرنا ہے تو اس کو میں ادھر اس طرح سے لا کے fix کرتا ہوں اور یہ آج کا ہمارا class کا thumbnail بند گیا بس class کیونکہ میں نے dimension اس کے ڈول ایٹی اور ٹین ایٹی سیون ٹوئنٹی اور ٹوئن ایٹی اس نام نے رکھا تھا class number 8 ہے یہ اس کا جو ہے یہ سب کچھ okay ہو گیا اب اس کو میں export کروں گا png form میں نہیں jpg form میں ٹھیک ہے jpg پہ جاتا ہوں اور dm8 کے نام پہ اس کو میں نے save کرنا hashtag 8dm اور یہ okay ہو گیا اور highest اچھا اب ایک دو چیزیں یہاں پہ اور بتانی ہیں آپ کو جب ہم اس کو export کرتے ہیں تو اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ 338 kb CR نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہم نے اس کو جب export کرنا ہے جیسے کہ یوٹیوب پہ یا کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ وہ 2mb سے زیادہ کی picture نہیں پک کرتا تو آپ لوگوں نے یہاں سے اس کا size بھی دیکھنا ہوگا اب یہ 338 kb ہے یہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں مزید تو آپ lowest پہ جا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اور بھی کم ہوگے لیکن picture دیکھیں کیا ہوگی CR picture کیا ہوگی ڈل ہوگی ہے سب ہاں تو بھئی ایسے کام نہیں کرنا ہے ایسے poster نہیں بنانے نہیں تو بہت لوگ ہسیں گے آپ کی مارکٹنگ پہ کہ پتے نہیں ہے کیسے مارکٹنگ کر رہے ہیں کہ ان کا تو اپنا poster اتنا بیکار ہے ان کی مارکٹنگ کیا ہوگی تو میں mostly high sd use کرتا ہوں تو دیکھیں یہ full picture جو ہے نا full HD form اس کو آپ کہہ لیں full HD میں ہوتی ہے یہ تو high sd آپ نے رکھنا ہے باقی colors کے ساتھ share نہ کریں quality آپ change کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں لیکن میں mostly زیادہ تر میں high sd پہ ہی رکھتا ہوں اور okay کرتا ہوں اور کام پہ save کرنی تھی ڈسٹاوپ پہ کیا ڈسٹاوپ پہ یہ picture form میں چلی گئی ہے تو یہ چیزیں تھی یہ میں نے آپ کو کرا دی ہیں اب دیکھتے ہیں کسی کے question ہے تو بس آج جو ہے مارا یہ quoral کا section ختم ہوگا ابھی participants کی طرف میں آتا ہوں جافی mike فیلال mute ہی رکھیں اور 38 members ہیں آپ لوگوں میں سے کس کس کے question ہے تو rise hand کریں رائز کریں hand تاکہ مجھے ہی در سے پتر لگے تو میں آپ لوگوں سے question one by one پوچھتا ہوں اچھا جافی آپ نے اس time پوچھ لیا تھا ابھی آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہوں لیکن تھوڑا wait کریں تاکہ جو اور بندے ہیں ان کے questions بھی ہم دیں ولید سلیمان جی بتائیں آپ کا کیا question ہے ولید سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو RGB اور CYM کے ہیں ان میں difference ہے ہم یہ یوز کی نہیں کرتے CYM کے RGB ہی رہنے دیں پھر یہ کلرز کا مسئلہ آتا ہے اس میں سر تو کیا اس کا CYM کے اس میں difference کے ہے RGB اور CYM کے میں یا جو بھی کلر خراب ہوتے ہیں RGB ٹھیک ہے کر تو آپ وہ بھی یوز سکتے ہو لیکن پھر مسئلہ ہوتا ہے تو بیسٹ یہی ہے کہ RGB ہی رہنے دیں آپ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کلرز وغیرہ تھوڑا سا چینج چینج لگتا ہے آپ کو جب آپ پکچر ایکسپورٹ وغیرہ کر لیتے ہیں باقی اتنا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے وہ میں نے آپ کو کہا بھی یہ نا کہ quality کے ساتھ آپ concern رکھیں باقی RGB وغیرہ کے ساتھ چھیل چھاڑ نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ یہ میں آپ کو فل کورس نہیں سکھا رہا کہ آپ مطلب سمجھیں کہ یہ چیزیں نہیں پڑھائی کیونکہ وہ ایڈوانس لیول پہ ہوتی ہوں پھر آپ لوگوں کا دماغ کام نہیں کریں گے کہ میں آپ لوگوں کو کیا کروا رہا رہا ہوں تو یہ جو اتنا میں نے آپ کو کرائے اس پہ آپ اپنی advertisement تیار کر سکتے ہیں اور RGB ہی رہنے دیں ٹھیک ہے اچھا جافی ہے آپ کا کیا question ہے سر میرا question یہ تھا کہ جب ہم pages ایڈ کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے page one ایڈ کیا ہم page two page three page four مزید ایڈ کرتے ہیں سر جب ہم اس کو export کریں گے تو export کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے چار کے چار پیجیز کس طریقے سے export ہوں گے اور ہمیں کس طرح نظر آئیں گے نظر تو ویسے ہی آئیں گے جیسے آپ نے create کیا اور export کرنے کے لئے کہ آپ دیکھیں میں new page پہ جاتا ہوں ایک منٹ صبر کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں نے دیکھیں یہ new insert page after پہ کلک کیا اب سارا کچھ میں نہیں لکھرا یہاں پہ مثال میں اپنا نام اور یہ چیزیں copy کر رہا ہوں پیسٹ ٹو پہ اور یہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اب میرے پوسٹر میں صرف یہ ہی نظر آئے گا جو آپ لوگ کو boxes کے اندر نظر آ رہا ہے اب export کا چکر یہ ہے کہ آپ جب export کرو گے تو پیسٹ ٹو پہ آپ نے اس کو نام دینا ہوگا ڈی ایم ٹو کیونکہ اب یہ پکچر ٹو ہے مطلب یہ ایک کھٹا سب کو نہیں export کرتا آپ کو ہر پیسٹ پہ جا کے اس کو الگ سے export کرنا ہوگا یہ اس میں problems آپ کہلے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں پوچھنا چاہتا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے مطلب بہت کم ہی اس طرح ہم use کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بہت کم اور دوسرا currently watermark دوبارہ سر میں لگانا سکھا دیں پوریسی confusion channels چلے یہ پیسٹ ٹو تو پہلے delete کرتا ہوں کہ یہ نہ ہی use کریں تو بہتر ہے کہ آپ کے لئے پھر problem create ہوگی پیسٹ ٹو کوئی بھی use نہ کریں بیسٹ یہی ہے کیونکہ آپ beginner ہیں پھر آپ لوگ کو کافی مسئلہ آ سکتے ہیں اس میں watermark کیسے لگانا ہے میں اپنی تصویر کو watermark بنا لیتا ہوں میں نے اپنی تصویر کی copy لی اس کو میں back پہ لے جا رہا ہوں shift اور page down بھی کلک کر سکتا ہوں اور یہاں پہ بھی کلک کر سکتا ہوں تو یہ back پہ چلا گیا اب اس کی transparency میں نے کم کرنی ہے transparency میں اس کو 85 پہ رکھتا ہوں normally watermark کیلئے 85 ہی use ہوتا ہے تو آپ دیکھیں میں نے اپنا background مطلب اپنی تصویر لگا دی ہے background پہ خیر یہ ٹھیک تو نہیں ہے یہاں پہ logo ہی لگانا چاہیے لیکن میں نے ایسی آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے ایسا کر لی ہے کہ اپنی picture ہی میں نے background پہ fit کر دیئے تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے صحیح ریپیٹ کر دیجئے صحیح ریپیٹ کر دیجئے کہ آپ کی screen ڈک ہو گئی تھی slow چل رہی تھی ابھی بھی stuck ہے screen clear ہے یا ابھی بھی ضرور کر رہا ہے اب سر ایک گھر پہ ڈکی ہوئی ہے سکرین آپ کے چلو میں یہاں پہ کرا دے تو ایسے بھی class ریکارڈ ہو رہی ہے پھر آپ class کو دیکھ لینا بعد میں تو یہ انشاءاللہ مسئلہ آپ کا اللہ ہو جائے گا اس میں میں نے سب سے پہلے کیا کیا ایک copy لے لی یا copy ضرور نہیں کہ copy لوں آپ اپنا background لائیں اور مائک آپ سب لوگ mute کر دیں تاکہ پھر جب آپ recording سنیں گے تو پھر آپ لوگ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی شور ہوگا background میں ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ transparency کم کرنی ہے اس کی 85 ہی normally watermark کے لئے ہم use کرتے ہیں میں اپنا آواز کٹ ہو رہی ہے اور اس کو میں یہاں پہ back پہ لے جاتا ہوں اور اس طریقے سے بہت زیادہ آواز کٹ ہو رہی ہے اچھا ابھی بھی clear نہیں آواز کیا ابھی بھی آواز clear نہیں ہے تو اس ویڈیو کو کینڈلی آپ دوبارہ دیکھ لیں نہیں ہے میں نے already background کا بتا دیا جی والے گونستا سر میرا question ہے کہ وہ چھوڑ آ رہا ہے آپ کی آواز بھی کم میں نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا آپ سر میرا question ہے کہ جب یہ جو آپ نے اپنی picture لگائی ہوئی ہے اس کو اگر ہم clipping mask کرنا چاہیں مطلب کسی shape میں آپ اس کو fit کرنا چاہ رہی ہے کہہ رہے ہیں نا جی clipping mask مطلب وہ coral ڈراہ میں کیسے کرنا ہوں اس کو clipping mask coral ڈراہ ہی ہے نا ٹھیک ہے اب اس picture کو اٹھا کے clip power clip inside میں نے کلک کر دیا تو یہ اسی طرح بن جاتی ہے آپ کی یہ دیکھیں picture کا background یہ سرکل کا background میں ختم کرتا ہوں مطلب outline تو دیکھیں یہ picture ایسے لگ رہا ہے ایسے curve ہے تو آپ کسی بھی قسم کی shape لے کے اس کے ساتھ شیل شارڈ کر کے اس کو اس میں power clip inside کر رہا ہے دوبارہ پتہ ہو جاتا ہے یہ circle نظر آ رہا ہے سرکل رہا کر سکتے ہو راؤ جو بیر جی سر جی سر سرکل رہا کیا picture میں نے select کی ہے picture select کر کے یہ کیا نظر آ رہا ہے سکرین پہ دیکھو ذرا جی سر کیا نظر آ رہا ہے ذرا پڑھ کے بتائیں جو ماوس power clip تو ادھر آپ نے click کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس circle میں fit ہو گیا ابھی اس کا outline ختم کر دیں بس یہ fit ہو گیا shape میں اس کے علاوہ دوسرا کوئی question ہے تو بتائیں نہیں سر thank you thank you so much اللہ حافظ باقی جس بندوں کے question نہیں ہے class quit کر سکتے ہیں اب جو ہے دیکھتے ہیں آگے کس کا question ہے جس کے question ہے rise hand کریں بس میں آریک کا نام نہیں لے سکتا اگر کسی کے question نہیں ہے تو پھر میں class quit کرتا ہوں میں چیٹ نہیں چیک کر رہا ہے ادھر ہی داریک آئیں مجھ سے پوچھیں جو بھی مسئلہ ہے نا live اور یہ آج آپ کی coral کی last class ہے اور already ساری چیزیں تقریباً میں نے بتا دی ہیں جو آپ کے کام کی تھی اس میں آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ چیٹ میں نہیں چیک کر رہا جس کے question ہے rise hand کریں اور یہاں پہ آئیں اور جس نے class quit کرنی ہے class quit کر دے کہ time بھی پورا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مطلب questions والے ہی صرف رہ جائیں گے اگر question نہیں ہے تو پھر میں quit کر رہا ہوں اور پھر whatsapp میں آپ وہ نہ کریں کہ مجھے یہ سمجھیں وہ ادھر ہی live پوچھیں سوال ٹھیک ہے جس کے جو question ہے یہاں پہ live پوچھیں میں نام نہیں لے سکتا ہر ایک کہے پھر میں مطلب وہ time لگ جاتا ہے اور پھر زیادہ تر بندوں کے questions ہوتے بھی نہیں ہیں اچھا آپ لوگ کی جو انہیں class quit ہوگی ہے کیونکہ نیٹ کام نہیں کر رہا شہد اور class کا ڈائم بھی پورے زیادہ تر بندوں کے questions نہیں تھے thank you so much اللہ حافظ موسیقی